برینٹس ویلکم ٹو میہاس ونڈرفل گارڈن آج مجھے کرنا ہے اڈینیم پلانٹ کی ریپورٹنگ تو کیسے میں کرتی ہوں جس سے مجھے کسی بھی طرح کی کوئی پرابلم نہیں ہوتی میرا پلانٹ نہیں خراب ہوتا ساتھی ساتھ اس کا کارڈیکس بھی جیسے میں لائی تھے اس کا سائز میں دگنا ہو گیا ہے تو کیا کرتی ہوں چلیے میں بتاتی ہوں سٹارٹنگ میں میں نے صرف پانچھے اڈینیم کو ہی باہر نکالا ہے مٹی سے اور سب ہی اچھی کنڈیشن میں ہیں کسی بھی طرح کی کوئی پلانٹس کو میں نے پچھلے سال ہی خریدا تھا جس کی میں نے شاپنگ آپ کے ساتھ شیئر کریے اس میں آپ دیکھئے بلکل ہی پتلے پتلے سے یہ پلانٹس تھے ان کا کارڈیکس بھی بہت ہی پتلا تھا اور ایک ہی سال میں دیکھیں کتنا اچھا بگ سائز کا ہو گیا ہے تو یہ سب جو آپ مٹی میں فلٹیلائزر وغیرہ ملاتے ہیں اس پر ڈپینڈ کرتا ہے کس کنڈیشن میں آپ رکھتے ہیں اس پر ڈپینڈ کرتا ہے تو مٹی میں نکالنے کے بعد اس کو میں پہلے اچھے سے دھولائی اس کی روٹس کی کروں گی اور کم سے کم تین چار دن کے لیے میں باہر ہی ان کو سوکنے کے لیے رکھ دوں گی پھر میں اس کو مٹی میں لگاؤں گی تو سب کے پہلے برانچز کو کٹ کرنا بھی جروری ہے جس سے یہ گھنا ہوگا اور چار پانچ نوٹ چھوڑ کے کٹ کرنا ہے زیادہ نیچے سے کٹ نہیں کرنا ہے کم سے کم پانچ چھے نوٹ چھوڑیے اور پھر کٹ کر دیجئے تو ایسے ہی ہم کٹ کر لیں گے اور کٹ کرنے کے لیے ہمیشہ نیو بلیٹ کا ہی استعمال کرنا ہے جیسے کہ یہ میرا نیو بلیٹ ہے اسی سے ہم اپنے سارے اڈینیمز کو کٹ کر لیں گے تو یہ دیکھیں یہ میں نے کٹ کر لیا ہے یہ اور اس کے بعد ایسے ہی سب ہی جو گرافٹڈ پلانٹ ہے اور نون گرافٹڈ ہیں سب ہی کی برانچز ہم کٹ کر لیں گے دیکھیں سب ہی کو میں نے کٹ کر لیا ہے اور پھر اس کے بعد جو کٹنگ نکلتی ہے ہم کٹنگ لگا بھی سکتے ہیں کٹنگ بہت ہی جلدی لگتی ہے میں نے تو لگائی ہوئی ہے تو جب آپ پانچھے کٹنگ لگاتے ہیں تو اس میں سے ایک دو سیکسس ہو ہی جاتی ہے تو کٹنگ کو فیکیے نہیں کٹنگ لگائیے اور بہت ایزی گرو بھی ہو جاتی اس کی کٹنگ لیکن لگانے سے پہلے اس کو کم سے کم پانچھے دن تک سکھا لینا ہے کیونکہ اس میں جو پانی سا نکلتا ہے وہ اچھے سے سوک جائے ورنہ یہ ایسے ہی لگا دیں گے تو یہ جرور خراب ہو جائے گی تو کٹنگ لگانے سے پہلے اس کو سکھا لیں جیسے کہ میں نے بتایا تھا کہ میں نے لگایا ہے تو یہ دیکھیں یہ میرے کٹنگ سے ہی گرو پلانٹ ہے دیکھیں کتنا موٹا ہو گیا اور کتنا بڑیا ہے آپ چلیئے جان لیتے ہیں کہ مٹی میں میں کیا ملاتی ہوں کیونکہ سب کو ڈپینڈ کرتا ہے اس کی مٹی مٹے اگر آپ اچھی بنائیں گے تو آپ کا ہڈینیم کا سائز بھی دنگنا ہوگا اور فلاورنگ بھی بہت اچھی کرے گا تو ویسے تو میں صرف سینڈ جو موٹی علی ہوتی ہے اسی میں میں لگاتی تھی لیکن اب کی بار میں نے تھوڑی سی مٹی مکس کری ہے تو مٹی اس لئے مکس کری ہے کیونکہ سینڈ میں لگاؤ تو مائی جون کی گرمی میں پانی بہت ہی جلدی سوک جاتا ہے تو اس لئے میں نے تھوڑی سی مٹی مکس کری ہے تھوڑی سی پتیوں کی خاد بھی مکس کری ہے اچھولی میں پتی کی خاد کیا جو میں نے لگایا تھا تو اس کے نیچے پتیاں پڑی تھی تو پتیوں کی خاد بھی ہو گئی وہ کمپوسٹ ہو گئے پھر جو پہلی چیز ہم مکس کرنے جا رہے ہیں وہ یہ ہے بون میل کم سے کم میں چھے پودوں کے لئے مٹی میں نے بنائی ہے تو اس میں یہ ڈھککن بھر یہ ہوگی آپ انداز سے کہہ سکتے ہیں دو مٹھی بھر کے یہ بون میل ہے میں تھوڑی ہی تھوڑی مکس کر رہے ہوں ایک بار جب روٹ اس کی ایکٹیو ہو جائے گی تو ہم اوپر سے مکس کریں گی کیونکہ ابھی میرے پاس یہ بون میل بغیرہ زیادہ نہیں ہے تو اس لئے ہم زیادہ نہیں مکس کر رہے ہیں پھر جو دوسری بون میل کے علاوہ جو دوسری فلٹیلائزر میں مکس کرتی ہوں وہ بھی بہت ہی جروری ہے وہ ہے یہ جو نیم کی کھلی ہوتی ہے نیم کی کھلی بھی میں نے اتنی ہی مکس کری ہے یہ اسے جیسے مٹی میں فنگس وغیرہ نہیں لگتی ہے تو اس کو ہم نے مکس کیا ہے اب اس کے بعد ابھی میں نے جیسے کا بتایا کہ ابھی میں فلٹیلائزر جیادہ نہیں مکس کر رہی ہوں پھر یہ جو جراسی ایک چمچ بھر کے یہ ہے ڈی اے پی ڈی اے پی میری یہ وارٹر سولیبل ہے اگر آپ کے پاس گرنیولز والی ہو تو وہ مکس کریں میرے پاس وہ نہیں ہے تو میں نے یہی مکس کیا ہے پھر صرف ایک چمچ بھر کے ہی ڈالا ہے اور پھر یہ چار انچ کا یہ پاٹ ہے اس کے بھر کے میں نے یہ جو گوبر کی خاد ہوتی ہے اس کو مکس کیا ہے گوبر کی خاد کچھ لوگ کہہ سکتے ہیں کہ اس میں فنگس وغیرہ لگ جاتی ہے لیکن میری گوبر کی خاد میں کسی بھی طرح کی کوئی بھی سمیل نہیں ہے کافی دن کی ہے سال ڈیڑھ سال پرانی ہے اور میں نے یہ دیکھا ہے کہ گوبر کی خاد میں زیادہ اچھا رسپانس مجھے ملتا ہے تو میں سب ہی پلانٹس پر گوبر ہی کی خاد یوز کرتی ہوں تو اسی لئے میں نے اس کو یوز کیا ہے آپ چاہیں تو ورمی کمپوسٹ اس کی جگہ پر مکس کر سکتے ہیں یہ سب ہی جتنی فلٹیلائزر میں نے مکس کیا اس کو ہم اب اچھے سے مکس کر لیں گے اور پھر یہ فلٹیلائزر مکس کرنے کے بعد پہلے بھی میں نے یہ مٹی اچھے سے سکھا لی تھی اور پھر اس کو ہم اچھے سے مکس کر لیں گے اور یہی جو پوٹ میں نے پہلے لگایا تھا یہ آٹھ ہنچ کے پوٹ ہے اسی میں ہم پھر سے لگا لیں گے مٹی تھوڑی سی موش ہے کیونکہ بنانے کے بعد ایک دو دن پڑی رہے گئی اور بارش ہو گئی تو اس کو پہلے سکھایا پھر پھر سے بنایا ہے تو تب ہی مٹی تھوڑی سی موش ہے تو ابھی نہیں پانی ہم اس میں دیں گے تو ایسے ایسے ہم کر دیں گے تو یہ سکھرنے کے بعد پھر اب ہم لگائیں گے آدھا میں نے پوٹ مٹی بھڑ لیا ہے اور یہ جیسے یہ ہے تو اس کی روٹس اوپر اوپر دکھائی دے رہی ہوں گی تو ان کو پہلے سفائی کرنی ہے اور پھر جہاں تک کھلا پہلے تھا اس سے تھوڑا سا نیچے اور کھلا مٹی رکھیں گے نیچے تک مٹی رکھیں گے یہ لگانے کا طریقہ ہوتا ہے آڈینیم کو جس سے اس کا کورڈیکس تھوڑا سا موٹا ہوتا ہے جتنا پہلے سے تھا دیکھئے پہلے کا مٹی جہاں تک تھی اس کا نشان دکھ رہا ہے اس کے نیچے ہی تک مٹی رکھنی ہے اور اوپر کی میں نے روٹس وغیرہ ہٹا دی ہے یہ سب بھی کرنا ہے ایسے لگا لینا ہے اور ایسے ہی ہم سب ہی پلانٹس پر جو اور بھی بچے ہوئے ہیں ان کو لگا دیں گے اور ساتھ ہی ساتھ ابھی تو میں نے چھے ہی پلانٹ نکالے تھے مٹی سے اور جو باقی بچے ہیں کم سے کم پانچے اور پلانٹس بچے ہیں تو ان کو بھی مجھے ابھی کرنا ہے تو وہ سب ہم دھیرے دھیرے کرتے رہیں گے یہ دیکھئے سب ہی پلانٹس کو میں نے لگا لیا ہے اور کم سے کم دو دن کے بعد اس میں ہم پانی دیں گے کیونکہ مٹی پہلے سے تھوڑی سی موش تھی تو دو دن کے بعد پھر ہم اس میں پانی دیں گے تو ایسے ہی کرنا ہے ابھی تھوڑے لگ بھائی ایک دن تک تو ہم شیڈ میں رکھیں گے اور پھر پانی دینے کے بعد اس کو ہم فل سن لائٹ میں رکھ دیں گے تو میں تو ایسے ہی کرتی ہوں اور مجھے ریزرٹ اچھا ملتا ہے اچھے سے فلاورنگ بھی کرتا ہے کارڈیکس بھی موٹا ہو رہا ہے تو آپ بھی کر سکتے ہیں اگر میری یہ جانکاری اچھی لگی ہو تو لائک کر لیجے سسکرائب کر لیجے ملتے ہیں پھر کسی ویڈیو میں